اچھا اب وہ فیض آ گیا کہ والد نے تربیت کی ہے ابتدائی باید بھی جو ہے والد نے فرمائی اب ظاہر ہے چونکہ آپ مادرزاد ولی ہیں تو آپ کو براؤٹ اپ بھی اسی طرح سے ہونا ہے اور پھر آپ کو تیار بھی اسی طرح سے کرنا ہے تو ایک موقع وہ آیا کہ جہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ کے والد جو ہیں وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو چند تبرکات دیتے ہیں اور پھر روانہ کرتے ہیں کمیشن کے لئے میں تو اس کمیشن کہتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ کہ مزید جو ہے وہ اپنا چمکایا جا رہا تھا اس کمیشن کے لئے آل تو وہی ہیں کام تو وہی لینا ہے تو پھر آپ کا مولای کائنات کی بارگاہ میں جانا سرکار علیہ السلام کے روزے پر جانا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا دیگر انبیاء کی بارگاہ میں جانا اور پھر واپسی میں ایک واقعہ ہوا تھا جو مطلب منگولوں کے باشرہ کے ساتھ جو آپ کا ٹاکرا ہوا تھا چنگیس خان کے لئے کیا بتائیے کیا ہوا تھا بہت شکریہ جنید بھئی دیکھئے حضرت جلال الدین حیدر صرف پوش بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات اور آپ جیسی دیگر ہستیاں جو آپ کے معاثرین بھی ہیں اور آپ کے متقدمین بھی ہیں متاخرین بھی ہیں یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو سینچا ہے جنہوں نے اسلام کی بنیادیں رکھی ہیں کیا بار ان کا سفر ہو یا حضر ہو سب کا مقصد اسلام تھا ہم ان کے سفر پر بات کرنے سے کب لگر یہ بات میں آپ کو ارز کروں آج کے بھی سفر ہیں ان کے بھی سفر تھے آج کئی اعتبار سے سفر آسان ہو گئے ہیں کئی اعتبار سے مشکل ہو گئے ہیں آسان اس اعتبار سے ہیں کہ سفری سہولیات ہیں رسک نہیں ہیں خطرات کم ہو گئے ہیں مشکل اس اعتبار سے کہ آپ کو ویزے اور قانونی پیچیدگیوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اس دور میں یہ ویزے کی پیچیدگیاں تو نہیں تھیں آمد و رفت کے اعتبار سے لیکن جو کسی سمت جاتا تھا وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے آئیزہ اقارب سے رخصت ہو کے جاتا تھا کہ پھر زندگی میں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کے والد گرامی کا آپ کو رخصت کرنا یقیناً جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا کہ ایک مشن کے لیے تھا ایسا نہیں ہے کہ سیر کے لیے کہیں جا رہے تھے کہیں آ رہے تھے تو یہ جو آج کل کا سفر ہے دیکھیں آج کل بہت سارے علماء اور بہت سارے لوگ مذہبی شخصیات وہ سفر کرتے ہیں پسماندہ علاقوں سے ترقی آفتہ علاقوں کی طرف درست آہا کیا چھوانا کر رہے ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور اس لیے کہ ان کی لوجک ہوتی ہے بھی سہولیات حاصل ہیں تو کام کریں درست لیکن آپ ان اکابرین کو دیکھئے یہ جو ترقی آفتہ شہر اور علاقے ہوتے تھے ان کو چھوڑ کر ویرانوں کی طرف نکلتے تھے پسماندہ علاقوں کی طرف جاتے تھے پسماندہ علاقوں کی طرف نکلتے تھے تو یہی سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان کے پیش نظر نہ تو دنیاوی مراعات تھیں نہ مفادات تھے نہ سہولیات تھیں ان کا ایک مشن تھا مشن کیا تھا وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ذمہ داریت تعلیت اور یہ تو قرآنی حکم تھا کہ سیروف الارد زمین میں گھومو پھرو اور اللہ کے دین کو اور پیغام کو پہنچاؤ تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے رخصت فرمایا جب تو وہ اسی نظریے سے رخصت فرمایا کہ جاؤ آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور اللہ کے دین کے سپرد کیا انہوں نے آپ کو اپنی دستا مبارک عطا فرمائی جبہ مبارک عطا فرمائی اسہا مبارک عطا فرمائی پھر تسبیح اور مسلح پکڑایا تو گویا یہی اساسہ تھا ان ہستیوں کا یعنی یوں کہیے کہ حسینی سلسلے کے تھے تو حسینی رنگ دے کے ان کے جد مولا کائنات کی بارگاہ جیسے قرآن نے کہا تو یہ جو آج کل کچھ نادان لوگ ہمارے ان اکابرین کے تشخص کو گدلہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے بابے کوئی ان کو کئی کرامات کے ساتھ کوئی ایسی اللوجیکل چیزوں کے ساتھ جوڑ کے تو ان کا پرسیپشن ڈیویلپ کیا جا رہا ہے یہ امت مسلمہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے یہ وہ ہستیاں تھیں جو علم کا مینار تھے جو ہدایت کا مینار تھے جن کی زندگی کو پڑھ کے دیکھئے انہوں نے علم حاصل کیا کیسے کیا بے شک وہ مادرزاد ولی تھے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں مگر انہوں نے مجاہدہ ریاضت محنت عبادت بندگی دن رات ان تمام چیزوں سے گزر کر اپنے اس مقام کو ثابت کیا ہے لہٰذا آپ اپنے والد گرامی کے حکم سے آپ وہاں سے بخارہ سے روانہ ہوتے ہیں نجف اشرف حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ واجہوالکریم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ایک یہ سفر بھی تھا حصول فیض بھی تھا اور ان کی روحانی توجہات حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا پھر آپ وہاں سے جاتے ہیں بیت المقدس کی طرح اچھا وہاں مجاورت کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے یعنی آپ آل ہیں سادات ہیں آپ یہ دیکھیں کام کیا کرتے ہیں لیکن آپ جھاڑو دے رہے ہیں اور خدمت بجال آ رہے ہیں اللہ واجہوالکریم تو یہ اس سے آجزی پیدا ہوتی تھی اللہ واجہوالکریم شخصی فضائل اس سے پیدا ہوتے تھے کردار کریکٹر بلدیں ہوتی تھی پھر آپ بیت المقدس جاتے ہیں پھر بیت المقدس سے آپ مدینہ منورت حاضر ہوتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں یقیناً روحانی اعتبار سے بہت کچھ پاتے ہیں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں سلام کا جواب جو آیا تھا اور ہاں پھر چونکہ وہاں کچھ لوگوں نے آپ کے سید ہونے پر سوال اٹھایا بھئی آپ نے آپ کو سید کہہ رہے ہیں تو کوئی دلیل تو اب آپ کے پاس اس وقت کوئی ڈاکومنٹس تو نہیں تھے تو آپ نے دلیل یہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی میری گوائی دیجئے تو آقا علیہ السلام کے روزہ انور سے آواز آئی اور آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ میرے والد ہیں میرے بیٹے ہیں میری اہلِ بیت ہیں اور وہاں بھی جاروک کشی کی آپ بھی دیکھئے اور پھر وہ تمام سادات پھر آپ کے مطی ہو گئے فرما مردار ہو گئے تو گویا یہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انہیں کرامتیں دکھانے کا شوق نہیں ہوتا تھا جب ضرورت پیدا ہوتی تھی تو پھر وہ مردان حق تھے اس کا اظہار فرماتے تھے اچھا آپ ذرا مختصر چونکے آپ سرکار علیہ السلام نے اے زندیہ آپ پلتے ہیں تو چنگیز خان سے وہ ملاقب کیونکہ وقت کم ہے آگے باتے ہیں آقا علیہ السلام کے حکم سے پھر یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دروار میں بھی گئے دوبارہ پھر وہاں سے جب واپس پلٹ رہے تھے ملتان شریف کی طرف تو راستے میں یہ چنگیز خان سے پہلے تو ماورہ انہر نا کتنا بڑا جابر ظالم حکمران تاریخ بری پڑی ہے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی انہوں نے آگ بگولہ ہو کر آپ کو آگ میں ڈالا اور حضرت جلال الدین صرف پوش بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت اللہ نے جو ظاہر فرمائی کہ وہ سارا گلو گلزار بن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض نقش قدم انہی کا فیض آپ کو حاصل ہوا اور وہ گلو گلزار بن گیا اس واقعہ نے چنگیز خان کے ذہن پر سوچ پر بہت گہرا اثر چھوڑا اور اسی اثر کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنے کا ارادہ کیا